دیکھ رہے ہیں گولستان نیوز موسیقی 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 کے دوران ملک میں ایک لاکھ رہزار دو سو گیارہ متاثرین سہتیاب بھی ہو چکے ہیں مرکزی وزیر سہت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں مرکزی وزارتی صحت کے مطابق اب تک ملک بر میں کورونا ویکسین کی ایک سو ستھر کرور ستاسی لاکھ سے زیادہ خورا کے دی جا چکی ہے ملک کے ساتھ ساتھ جہاں جمعہ کشمیر میں بھی کورونا کے مصبت معاملوں میں کمی آئی ہیں اور آہستہ آہستہ پابندیا ہٹائی گئی ہیں جبکہ کورونا کی وجہ سے تعلیمی شعبے کو کافی نقصان پہنچا ہے محیاب طالب علموں اور والدین نے جمعہ کشمیر انتظامے سے اپیل کی ہے کہ تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے تاکہ بچوں کی تعلیم اور زیادہ متاثر نہ ہو فرق آگیا ہے بہت گرامت آگئی ہے بچے اتنا آن لائن کلاسیز میں اتنا اٹینڈ نہیں کرتے ہیں لٹر مستی دکھاتے ہیں بچوں کا کیوچر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اگر گورنمنٹ نے ایسی بات سوچی ہے تو ایسی بات ہے بچوں کو بھی چاہیے کہ سکول میں سکول ہو کالج ہو جو بھی اسٹریٹیوٹ ہو وہاں جائے اور ماں باپ کو بھی جائے کہ بچوں کا بھی جارہ خاص دیان دکھیں اور ان کو سکول دیتے ہیں بورنمنٹ اس بات کی جمعہ واری لیتی ہے کہ کوئی ایسی باتی بات نہیں ہوتی سکول کھلنا چاہیے کیونکہ آن لائن سٹڈی میں کچھ سمجھ تو آتا نہیں ہے سا میں کلاس بھی اچھے سے نہیں ہوتی ہماری ٹویلز کلاس ہے تو مجھے مجھے سب کو ہوتا ہوگا نیت کی بھی بڑا تکر پڑتا ہے بچوں کے پڑھائی بہت خراب ہو رہی ہے جس کے قارن کرونا میں تو کافی کیس کم ہو گئے ہیں اور پوری مارکر کھل گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی بچوں کے سکول کھلنے چاہیے ہیں کیونکہ آن لائن پڑھائی میں بچوں کو بڑی مشکل زلہ رامبن کے مہو علاقے میں عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہے بانحال قضبے سے قریب 32 کلومیٹر دوری پر واقع اس علاقے میں خاص کر طبی سہولیات کی کمی ہیں جس کے سبب ایک کثیر آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے مقاملوں نے کہا ہے کہ بیمار ہونے پر مریضوں کو چارپائے کا سہارا لے کر اسپتال پہنچانا پڑھ رہا ہے اور برسوں سے وہ اس قوائد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں مہو کے عوام نے الجی انتظامے سے علاقے کے جانب توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی ہے بانحال قضبہ سے تقریبا 32 کلومیٹر کی دوری پر مہو کے علاقے میں جہاں پر تقریباً چھے پھٹ سے زائد برب باری ہوئی تھے اس کے بعد میں جو نیا سپل برب کا تھا اس میں بھی تقریباً ایک پھٹ کے قریب جو ہے اس علاقے میں برب باری ہوئی کیا کچھ صورت نہ رہا ہے زمینی سطح پر یا یہ ایڈمیشنین تک کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے کس طرح کے مشکلات آپ محسوس کر رہے ہیں زمینی سطح پر جناب زمین کے سطح پر اس طرح مشکلات ہے کہ یہاں پر جب برہ پڑ گیا ہے تو سارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے روڑ بھی بجلی بھی ہر کوئی چیز جو ہے بند ہو جاتا ہے آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے اب جو ہے ہم نے شور مچا کے سب کچھ دریسی صاحب کو تحل دارتوں کا اطلاع کیا ہے پھر انہوں نے مشینیں بیجلی وہ بھی آج جب سے برہ پڑا کوئی بیجلی دن ہو گیا آج وہ مشکل ہو پہنچے اس لئے ہمارے راستے کا مشکل ہوتا ہے بیجلی کا مشکل ہوتا ہے سب سے زیادہ جو ہمارا ہے وہ بیجلی کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا بلکہ اس بیمار کو خطرہ نہیں ہوتا جتنا خطرہ ان لوگوں کو ہوتا جو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں چار پائی بن لہذا ہماری اپیر ہے سرکار سے کہ ہمارا خاص کر دیان دیں جائے چلے ناظرین یہاں کے جو عزیزت لوگ ہیں وہ ہمارے صاحب بات کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے حاجی صاحب تو برب باری میں بھی جو ہے جب یہاں پہ میں نے بڑی بار کوشش کی کہ میں یہاں پہ آ جاؤں لیکن بڑک زیادہ تھی تو اس لئے جو ہے میری گاڑی چارنی پائی یا پیدل بھی یہاں آنا انتہائی مشکل تھا جہاں پہ چھے فٹ بڑک تھی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سہولے بجلی کے حوالے سے میڈیکل فیسلٹی یا جس طرح سے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک ایک خاتون کو جو ہے بلکل چار پائی کے اوپر جو ہے لیا گیا ابھی یہاں سے جناب یہاں تو بہت مشکل ہوتا ہے نومبر سے لے کر تو مارج تک یہاں کوئی ایمیلے صاحب اور ڈی سی صاحب اور جناب تاثردار صاحب کوئی ہمارے کہنے نہیں مانتا ہے لیکن جناب یہاں روڑ کیا بھی دکت ہے مشینوں کا بھی دکت ہے اس کو میں یہ کرتا ہوں روکشٹ جنابوں کو کہ یہاں مشین ہر بار رکھے نومبر سے لے کر مارج تک یہاں جب بیمار پڑتے ہیں سر یہاں چار پائی پر لینا پڑتا ہے اور اتنا خطرہ اس بیمار کرنے ہیں جتنا خطرہ اس آدمی کا جو نیچے جو چار پائی پر اٹھاتے ہیں وہ نیچے جناب باقی یہ روکشٹ ہے یہاں کوئی فہنشتری نہیں ہے یہاں کوئی ہسپتال نہیں ہے یہاں کوئی جناب بجلی نہیں ہے یہاں کچھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام نہیں ہے مہو کے علاقے میں یہاں تو جناب اس نے بولتا ہے کہ یہ ٹوریزم ہے یہ وہ ہے ماری سے بعد سب لوگ آتے ہیں بولتا ہاں مہو ہے نومبر ہو گیا مہو بسر گیا باقی تو شکریہ جی چلے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر جسماتی انداز میں جو ہے ایک شخص جو ہے یہاں پر محضر بات کرے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو مشکلات آپ یہاں پر جیز ہیں شکریہ جناب بلستان نیوز میں آپ کو خیر مبارک کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس خستحال ایریا میں آکے ہمیں تاثر باقی شروع کرتے ہیں ہمارا یہ محصد محصد ہے کہ روڈ کی جو بہت دکت آتے ہیں یہاں سب سے زیادہ دکت ہمیں جو ہے پی ایچی سی کا ہے ہسپتال یہاں پر نئے بیماروں کی بہت دکت ہو جاتے ہیں ہمیں چھوٹے بڑے بیمار ہو جاتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتے کہاں جائیں گے کیا کریں گے تو بہت مشکلات برپ میں ہو جاتے ہیں جی چلے حضرت آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ان کا ماننا ہے اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر بڑی چیزوں کی کمی ہے جو یہاں پر گراؤنڈ پر ہم دیکھتے ہیں تو آپ ایڈمیشن سے کیا گزارش کریں گے گورنر انضامیں سے آپ کی کیا گزارش ہی گی جس سے کہ اتنی بڑے آہ اس آبادی میں جو ہے ہیلتھ سنٹر جلد سے جلد یہاں پر آہ تعمیر کیا جائے اور بجلی کا نظام یا جو سلک میں جو کئی بیس دن جب سے بارہ بارہ ہوئی تاب سے جو ہے پہلی بار آج یہاں پر روڈ کونیکٹویٹی جو ہے یہاں تک مکمل ہوگی اور ہم یہاں پر پوچھیں سر ہم یہ بات کہنے چاہتا ہوں کہ ہسپتال کو ہم کا ضروری مجبوری ہے دیکھو یہاں اس تین میں نے ہم کو دوائی کچھ نہیں ملتا یہاں لیکن بہت سے بیمار بچے چھوٹا چھوٹا بچے جاتا بڑے جاتا وہ کندے پر ہم چار پائی پر لیتا ہے پھر ہم کو خطرہ ہوتا ہے باقے آدمی دیکھو دیکھو ہم کا ہونا ایک ایمبلس یہاں اور مشین ہونا پورا تین میں نے یہاں جو جب مشین یہاں ہوئے گا تین پر پھر ہم کا خطرہ بھی نہیں رہے گا اور ایمبلس چاہے ضروری جو چلے ناظرین کہیں کہیں پہ اس پروگرام کے ذریعے جو ہے لوگوں نے لیکٹنٹ گورنٹ تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہاں پر ڈپٹی کمیر رامبن سے لوگ گزارش کر رہے ہیں مہو کے علاقے میں دور افتادہ علاقے میں جہاں پر ابھی بھی تقریباً چار سے ساڑھے چار فیٹ برپ ابھی بھی جو ہے یہاں پر بلکل زمینی سطح پر موجود ہے لوگوں نے انظامیات سے گزارش کیے کہ کم سے کم روڈ کونیکٹیوٹی کے حوالے سے جو ہے دو تین جگہوں پر جو ہے مین اور مشینری کو جو ہے اس کا انظام رکھا جائے تاکہ جب اس طرح ہیوی برپ باری ہوتی ہے اور یہاں پر متدد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو عدویات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس چیز کی کمی ہے یا اس علاقے میں پی ایش سی بھی نہیں ہے اور لوگ بینا بجلی اور اس کے ساتھ میں عدویات کے بغیر ہی گزارہ کرتے ہیں تو انہوں نے لیپٹین گورنٹ سے گزارش کیے ڈپٹی کمیر رامبن سے گزارش کیے کہ ان علاقوں کی طرف بسماندہ علاقوں کے طرف توجہ دی جائے تاکہ مہو ویلی کی ایک بڑی آبادی جو ہے اس طرح سے مشکلات سے دوچار نہ ہو کہنا پہنسان مہرانوانی کے ساتھ عارف پہیت گلستانیوز چلی اس وقت شمالی کشمیر کے ٹنگ مرگ سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت ایش جی پیو آفس ٹنگ مرگ میں آکے ایک واردات رنما ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک دو منزلہ جو وہاں کا آفس ہے ایش جی موجود ہے یہ آپ تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر کہ اس وقت تازہ تصویر ہے ایش جی پیو آفس ٹنگ مرگ سے ہمارے نمائندے نے بیجی ہے اشفاق وانی نے جہاں پر اس وقت فائر سرویس عملہ آگ بجانے کی کوشش میں مصروح ہے مزید تفصیلات کے لئے سیدھا ٹنگ مرگ چلتے ہیں اپنے نمائندے اشفاق وانی کے پاس اشفاق کیا کچھ تفصیلات ہیں ایش جی پیو آفس میں جو آگ کب نمودار ہوئی اور اس وقت کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلکل آسف جی چونکہ آگرم سہیتیم کام گلما کے ٹنگ مرگ کی بات کے رہے یہاں پر چند سال پہلے ہی چاہ آگر جی یہاں پر ایش جی پیو آفس جو ہے یہاں پر بنایا گیا تھا یہ ایک نئی بلڈنگ تھے دو دو مجدہ امارت تھی اور آج جو ہے اچانک اس میں آگ جو ہے نمودار ہوئی اور یہاں پر جو ہے بلکل اس وقت جو ہم آپ کو بلکل تحصیل دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر فائر سیلس جو کندر اور ٹائپر اور آپ کو کہیں کہیں جو جتنا بھی سازو سامان جو ہے جو پولیس کا ہوتا ہے وہ ابھی جو ہے ہمارے بات جو اطلاعات ہے وہ پوری طرح سے جو ہے یہاں پر آگ کی واردات میں جو ہے رات کی ڈیر میں تبدیل ہو گئے آسف جی یہ بھی بتائے گا کہ جو امارت میں جو اس امارت میں آگ لگی ہے اس میں کس طرح کا سامان وہاں پر موجود تھا ایس ڈی پی او کے آفس میں کس طرح کا سامان جو آہ خاکستر ہوا ہے دیکھیں اگر ہم ایس ڈی پی اپس کی بات کریں یہ ہے کہ ریکارڈ روم بھی یہاں پر ان کا ہوتا ہے کیونکہ سارے جو سازو سامان کا ریکارڈ لیپ ٹاپ وغیرہ جو موبائل فونز ہوتے ہیں وہ ان کو یہاں پر جو اس کے جو پہلا منجل ہے جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پر ہوتا ہے اور ابھی جو ابداعی ریپورٹ ہمارے پاس ہے جو ریکارڈ یہاں پر جو ہے ان کا جو پوری طرح سے جو ہے خاکستر ہوا ہے اور اب کوشش یہ کی جا رہے ہیں کہ آگ آگ کو جو ہے پوری طرح سے کابو کیا جائے تب جا کے جو ہے پورا جو ہے جو سامنے آئیں گی کہ کیا اس میں کل ملا کے کتنا نقصان ہوا ہے آہ اشفاظ ذرا آخر پر یہ بتائے گا کہ کیا آگ لگنے کی وجہ کیا خوش بتائی جاتی ہے ابھی ابھی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کیا جس طرح سے یہاں پر آگ کی جو بیانک جو ضرورت آگ نے کی ہے یہاں پر یہ بتائے جاتا ہے کہ شاید یہ شارٹ سرکٹ بھی ہوا ہے ہوگا لیکن اب جو ہے آپ شاید سیار پی آپ بی ایس اپ اور یہاں پر جو مکشمیت پولیس کے مجید جو ناپری یہاں پر آپ ایکسل جو آگ کی جو لپیٹ ہے وہ ابھی بھی آگ جو چل رہا ہے اس کو کابو کرنے کے لیے یہاں پر سیار پیس کے جوان جو ہے جو مکشمیت پولیس ریکارڈ روم ہے اس میں ابھی بھی آگ رہے آگ چل رہی ہے چلیے بہت بہت شکریہ اشپاک ڈار ٹنگبرگ سے تفسطات فرام کرے تھے جہاں ای جی پیو آفیس ٹنگبرگ میں آگ نمدار ہوئی ہیں آج صبح ہی دو منزلہ جو عمارت ہے وہاں پر آج صبح آگ لگی ہے اور بتا جاتا ہے کیا کیسے وجہ سے جو عمارت کی اندر جو موجود ساز و سامان ہے یا ریکارڈ روم وہ پوری طرح سے خاکستر ہوا ہے تاہم جو فائر صرف ساملا ہے وہاں پر انہوں نے آگ بجانے کی برپور کوشش کی ہے اور اس وقت آگ پر کابو پا لیا گیا تاہم وہاں پر فوج کے ساتھ ساتھ سی آر پی آف اور جمع کشمیر پولیس بھی موجود ہے شمیر کے مختلف علاقوں باراملہ چنگبرگ اور دیگر کئی علاقوں میں آج یہ چوتھی بار لگاتار جو ہے آگ کے بارداتے رونما ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ شمالی کشمیر کے مختلف علاقوں میں یہ آگ کے بارداتے رونما ہوئی ہیں اور آج صبح ہی ٹنگبرگ میں جس طرح سے ایج ڈی پی او کے آفس میں آگ رومدار ہوئی ہیں جس کی وجہ سے دو منصلا امارت جو اس کے اندر ساز و سامان تھا ریکارڈ روم بھی بتا جاتا ہے وہاں پر پوری طرح سے وہ خاکستر ہوا ہے اگرچہ اس پر فرسروس عملے نے آگ پر کابو پا لیا تاہم امارت کے اندر جو موجود ساز و سامان ہیں وہ پوری طرح سے خاکستر ہوا ہے شمالی کشمیر بارملا کے کن الباگ علاقے میں تقریباً پانچ سو سے سات سو سال پرانی شیولنگچو کے انتظامے کی توجہ کا منتظر ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ برسوں سے اس کی دیکھ ریک سکھ برادری کر رہے ہیں اور اگرچہ کئی بار انتظامے کی نوٹس میں بھی لا گیا ہے کہ اس کے فینسنگ اور تجدید و مرمت کی جائے تاکہ شدالوں آ کر یہاں پر پوجہ پارٹ کر سکے تاہم آج تک انتظامے نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے انہوں نے اب زلہ انتظامیہ بارملا سے ہی مداقلت کی اپیل کی ہے شیولنگ یہ کورو پانڈو کے ٹائم کا ہے کمز کا میرے خیار میں پانچ سو سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تو اس وقت کا یہ بنا ہوا ہے اس کی جو دیکھ بار یہ گردوارا کمیٹی ہمارا اپنا لوکل گردوارا ہے وہ ہی کہا رہی ہے اس کو دیکھ بار تو اب ہمارا اس کا پچھلی دفعہ ہم نے کوئی میٹنگ کی تھی میٹنگ میں ہم نے پرپرپرپرزر رکھا ہے کہ اس شیولنگ کو اچھی طرح سے ہم جنگلہ وغیرہ بنائیں گے اور فلورنگ وغیرہ کریں گے تو جس کی وجہ سے یہ اس کا یہ پروگرام میں آتے ہیں دیکھتے آنے کے دیکھنے کے لئے آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ آتے ہیں وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں پوجہ بھی تھوڑی بوتی کرتے چلے جاتے ہیں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں ہاں جو باہر سے بھی آتے ہیں بندھر لوگ آتے ہیں تو فیلال آپ بھی اس کا جو ہے دیکھ رہے کر ہاں اس کا ہم ہی کرتے ہیں آپ اس کو ہم نے پروپوزل کی ہے کوئی اپریل میں میں ہم اس کو جنگلہ وغیرہ اچھی طرح سے بنا کے فلورنگ وغیرہ کر کے اچھی طرح سے اس کو باندھیں گے تو یہ جو گھردوارہ یہاں پہ ہے اس کو کتنا ٹائم ہوا دو سو سال سے اوپر ہو گیا جس گھردوارے کو اس شیبلنگ کو پانچ سو سال سے اوپر زیادہ ہی ہو گئے ہیں کورو پانڈو کے ٹائم کا ہے یہ جی میرے خیال میں بولتے ہیں کورو یہ ہمیں آرکوالوجیکل والوں سے پتا ہاں پانڈو وغیرہ آئے تھے انہوں نے یہ رکھا تھا کیا تھا ان کا کوئی مارکنگ سٹون بغیرہ تھے کوئی اسی پانچ سو میٹر کے اوپر ایک اور ایسا ہی شیبلنگ ہے لیکن وہ چھوٹے قد کا ہے آنے آنے چاہیے نا پھر کیا ہوگی ہے اس میں اوڈا کے لیے ہمیں تھوڑی بولتے ہیں مات آجاؤ جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ کائل باغ باراملا کا علاقہ ہے آپ کو بتا دے چلیں جہاں پہ ایک شیبلنگ ہے کیونکہ اسے شیبلنگ کو تقریباً سات سو سال پہلے کی یہ شیبلنگ ہے اور سات سو سال پہلے جب یہاں پہ پانڈو آئے تھے تب کی یہ شیبلنگ ہے اور یہاں سے تقریباً جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہاں سے تقریباً پانچ سو میٹر کے دھوری پہ ایک اور شیبلنگ ہے جو بالکل خستہ ہو چکے ہیں اور آج تک جو ہے ان شیبلنگ پہ ظلہ انتظامے کی نظر نہیں پڑی بلکہ جو اس کا دیکھ رہے کرتے ہیں وہ یہاں کے سکھ تبکے کے لوگ کرتے ہیں چائم پیڑتو کی بات کریں جو یہاں پہ آتے ہیں وقتاً پہ وقتاً یہاں کے جب مقامی لوگوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ دور طرح علاقوں سے جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں جو شدالو یہاں پہ آتے ہیں وہ یہاں پہ پوجہ پاڑ کرتے ہیں اور ظلہ انتظامے کو چاہیے چاہے ہم یہاں کے جو ال جی انتظامے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے دیکھرے کے لیے یہاں پہ انتظامات رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چاروں طرف سے یہاں پہ اس کو فینسنگ دی جائے تاکہ عام شدالوں جو یہاں پہ آتے ہیں پوجہ کرنے کے لیے ان کو مشکلاتوں کا سامنا نہ کھنا پڑے ندیمانی کے ساتھ میں ارشاد بٹ گلستان نیوز ڈلی انسیار میں موسم کا انداز ایک بار پھر بدل گیا ہے اور آج صبح ہلکی بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی واقعہ ہوئی ہیں وہیں باہری ڈلی کے کچھ علاقوں میں اولے پڑھنے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں محکمی موسمیات کے مطابق آج گرہ چمک کے ساتھ دلی انسیار میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا محکمی موسمیات کے مطابق دلی میں آج کم سے کم درجہ حرارت تیرہ ڈگری سلسلسلسلس جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بائیس ڈگری سلسلسلسلس رہنے کا امکان ہے محکمی موسمیات نے آج کے لیے پنجاب خریانہ دلی اتر پردیش اور شمالی راجستان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ جمعہ کشمی لڈاک مظفر آباد ہیماچل پردیش اور اتراخن کے مغربی ہمالیائی علاقے میں رات کے وقت ہلکی بارش کے ساتھ برباری ہو سکتی ہیں اگلے دو دنوں کے دولان مغربی بنگال پنجاب خریانہ دلی اتر پردیش شمالی راجستان آسام میگالیا ناغالینڈ منیپور میزو رم اور ترپورا کے کچھ حصوں میں رات اور صبح کے وقت گہری دون چھائی رہنے کا امکان ہے خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ مہدین چستی رحمت اللہ علیہ اجمیری کے آٹھ سو دسویں سالانہ اور اس مبارک کی تقریبات اجمیر شریف میں تسکو احتشام اور روایتی طریقے سے جاری ہے تاہم عالمی وبا کرونا کے پیش نظر ماسک اور ایس اوپیز پر زارین کو خاص خیال رکھنے کی ہدایت دی گئی ہیں کیونکہ وبا کے دنوں میں بھی دن بھر لاکھ سے زائد زارین نظرانہ عقیدت پیش کرنے آتے ہیں گزستہ چھے روز سے ملک بر سے زارین بڑی تعداد میں خواجہ اجمیری کے عرص پر پہنچ گئے ہیں رجب کا چاند نظر آنے کے بعد دلی اور محرولی سے اجمیر پہنچنے والے کلندروں نے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں دغول کی رسم بھی پیش کی ہے انجمن کی طرف سے درگاہ کے خادموں نے چادر بھی پیش کی ہے وائٹ ہوس کے پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا ہے کہ صدر جو بیڈن جلدھی فرانسیسی صدر ایمانول میکرون کے ساتھ ملاقات کر کے روس کے ساتھ جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے باتچیت کریں گے مجھے پیش کی ہے مجھے پیش کی ہے موسیقی برای موسیقی ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اکتاب حضر ہوا چاہتا ہے اپنے میں زبان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ